برز وریز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ برز ریلیٹڈ ویڈیوز کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام حفقہ صاحب دیکھ رہے ہیں برز وریز چینل برز وریز چینل کی فراشہ پیسہ اٹھ کے اندر دوستو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے جو گراؤنڈ برز ہیں ان کے لیے کون سی فیڈ یوز کر سکتے ہیں بہترین فیڈ جو ہے جو میں خود پرسنلی یوز کر رہا ہوں اس کے بارے میں آپ جو آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ یہ جو فیڈ ہے اس کو ہم ایزا بریڈنگ پرپس ہم کس طرح یوز کریں گے تو وہ آج آپ کو میں سکھاؤں گا سب سے پہلے جو چیز ہے دوستو وہ یہ کہ ہمیں اس فیڈ کو جو میں آپ کو ابھی دکھا بھی رہا ہوں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس میں جو جو انگریڈینٹس پڑھے ہوئے ہیں جو جو کچھ اس میں یعنی جو لینٹل سیڈز اس میں ہیں جو اس کے علاوہ باقی جو اس میں سیڈز وارا پڑھا ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن ابھی بغیر کوئی وقت سے ہے کہ یہ سب سے جو پہلی چیز ہے دوستو آج ہم اسے جو ہے سب سے پہلا کام کرنا وہ ہے اس کا واشنگ یعنی اس کو ہمیں دونا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر ڈسٹ جو ہے اور اس کے علاوہ میڈیسنز لگی ہوتی ہیں جو کہ برڈز کے لیے ممون جو ہے وہ نقصاندے کا جو ہے نا وہ بنتی ہیں باعث بنتی ہیں تو سب سے پہلے اس فیڈ کو ہم دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سکھانے کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس فیڈ کو کس طرح آمنے تیار کرنا ہے اپنے گراؤنڈ برڈز کے لیے چاہے وہ آپ کے پاس فیزنٹس ہیں چکور ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس جو برڈز ہیں تیتر ہیں یا مورکی ورائٹی ہے اپی کوک اس کے علاوہ آپ کے پاس پولٹری ہے فینسی آسیل مورکوں کے شوقین ہیں یا جو بھی ہے تو آپ جو یہ فیڈ ہے نا آپ ان کو ضرور ڈالیں کیونکہ میرے خیال میں جو ہم پولٹری فیڈ ڈالتے ہیں کمپنی کی بنی ہوئی وہ اس سے جو ہے نا میرے خیال میں ہزار درجہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ کو جو ہے نا وہ عجیب سی مختلف قسم کے وہ فرمولوں سے تیار کی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر ڈالے جاتی ہیں چیزیں برائلر کے لیے تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے نا برڈز کو جو ہے نا اورگینک فیڈ ڈالیں تاکہ اس کے اندر جو سیڈز وغیرہ ہیں لینٹلز وغیرہ بھی جس طرح اس میں پڑھی ہوئی ہیں ان سے برڈز جو ہے نیچرل پروٹین حاصل کر سکے ابھی اس میں ڈسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں کیمیکلز لگتے ہیں اس لیے ہمیں دونا اس کو جو لازمی ہے ابھی میں اس کو دونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو مزید جو انفرمیشن ہے فیڈ بنانے کی وہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ ایند تک جو ہے نا آپ کو مکمل جو ہے اس کی انفرمیشن میں آپ کو دوں گا تو ابھی جو میں چیز ابھی اس کو ہم واش کریں گے واش کرنے کے بعد ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو جو انام نے خوش کر لیا ابھی ہم جاتے ہیں فیڈ کی طرف اور اس کو بنانے کا آپ کو طریقہ سکھاتے ہیں جی دوستو تو بھی ہم نے جو انا اس کو کلین بلکل کر لیا جنی اس میں بلکل جو انا واش کیا اور اس میں سے جتنی بھی ڈسٹ تھی یا جو کیمیکل وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان سیڈز کو وہ بلکل ختم ہو گیا جن کی اس کو بلکل ہم نے دو کے ساف کر اس میں بلکل ختم ہو گیا جنی اس میں کسی بھی کسی قسم کی ڈسٹ وغیرہ نہیں ہے اس میں کوئی کیمیکلز کا جو انا بھی آپ کو مسئلہ آئے گا کیونکہ سمٹائم ان سیڈز کو جو انا کیمیکل لگایا جاتا ہے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ بڑز کو ڈالتے بغیر اس کی سیڈز کو دلے ہوئے تو اس میں بڑز کی مرنے کا خطشہ ہوتا ہے اس سے بڑز بیمار بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں ابھی دوستو آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں ابھی یہ جو فیڈ ہے یہ ہم گراؤ بڑز کے لئے تیار کریں گے کل جو ہم نے فیڈ تیار کی تھی فلائی بڑز کے لئے پیرٹس وغیرہ کے لئے بریڈنگ پرپس کے لئے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہم نے کل تیار کی تھی اس کو میں نے آج دھوپ وغیرہ لگوائی ہے تو یہ بلکل اس میں آئل جائے وہ آپ کو نظر نہیں آگا کیونکہ اس میں آئل جائے بلکل جذب ہو چکا ہے جتنے ہم نے آئلز وغیرہ یوزتی ہے تو یہ ایک بہترین بڑز کے لئے تیار ہے فیڈ اس کے بعد ابھی آج جو ہم تیار کر رہے ہیں وہ یہ ہے اور یہ ایک بہترین پروٹین فیڈ ہے آپ جو لوگ جو پولٹری کی فیڈ ڈالتے ہیں مرگیوں کی تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو رکمنڈ کروں گا آپ یہ ڈالیں نیچرل فیڈ جو ہے اس میں جو کچھ پڑا ہوئے وہ میں آپ کو بھی بتا بھی دیتا ہوں اس میں اگر آپ گھر سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس میں گندم پڑی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد اس میں جو ہے وہ جو ہے جو ہے کرتم ہے اس کے بعد دوستو اس میں جو ہے آپ کو مل جائے گی آہ مکعی ڈال ہوئی بھی پڑی ہوئی ہے اور ڈیٹیل میں بھی میں شاء اللہ اس کا جو ہے وہ بیچ میں ویڈیو کے اندر منشن کر دوں گا لیکن ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اس میں جو سب سے زیادہ جو چیزیں ہم نے ڈالی ہیں وہ لینٹلز ہیں لینٹلز سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو ہم نے ڈالی ہیں وہ ڈالے تو اس میں مصر کی ڈال ہے ثابت بھی ہے دڑا بھی ہے اس میں میں پھر مونگی کی ڈال ہے ماش کی ڈال ہے اور اس میں آہ جو ہے نا وہ کرتم ہے تو یہ ویسے آپ کو مرکی سے مل رہی تو بھی آپ جو ہے نا وہ خود بنا سکتے ہیں تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو جائے نا میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کو کوئی سوال بھی ہو تو آپ کمنٹس بوکس میں مجھ سے کر سکتے ہیں آپ کو اس کی ڈیٹیل انشاء اللہ کمنٹ میں بھی آپ کو بتا دوں گا اس کے علاوہ جوار جو مائلو ہے وہ بھی پڑا ہوئا ہے کالے چنے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں تو آلموس جو ہے یہ ایک بہترین قسم کی فیڈ ہے برڈز کے لیے جو ہے نا ہر قسم کے لیے جو ہے اس کے اندر پروٹین بھی ہے کیلشیم بھی اور ہر قسم کے ویٹیمنز اس کے اندر میرے خیال میں ہوں گے کیونکہ ہر قسم کی اس کے اندر جو ہے نا لینٹلز ہیں تو قدرتی طور پر اس کے اندر جو ہے نا پروٹین گی کافی ساری مقدار انشاء اللہ ہفہلی اس میں ہوگی ابھی جو ہم بنا رہے ہیں اس کو بریڈنگ پرپس کے لیے بنا رہے ہیں کہ جو برڈز بریڈ کرانے کے لیے تو اس کے لیے ہم نے آج یہ فیڈ تیار کرنی ہے دوستو یہ جو ابھی ہم نے تیار کرنی ہے میرے پاس جو پڑی ہوئی ہے یہ تین کیجی جو ہے نا فیڈ ہے جس کو میں نے دھوکے بالکل جو ہے نا صاف یعنی خوش کی ہے تاکہ میں چار گھنٹے یہ مسلسل دھوپ میں پڑی رہی ابھی بھی اس میں تھوڑی سی نمی ہے لیکن اس کو انشاء اللہ جب ہم آئل لگائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو پھر تین چار گھنٹے دھوپ میں رکھیں گے تو افیلی یہ جو ہے بلکل جو ہے نا خوشک ہو جائے گی تو کوشش کیجئے کہ اس کو اسی طرح کریں جب تک نمی ختم ہونا اس کو آپ نے کمرے میں یا کسی جگہ بند پ پڑی رہی گی تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کا فنگس لگ جائے یا جو ہے وہ کوکسی پھر برز کو پڑھنے کا محطرہ ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا آپ نے بس دیکھ لی ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے زیادہ دھوپ لگوانی ہے پہلے دھونے کے بعد بھی آپ اس کو دھوپ لگوا رہے ہیں اور آئل جب اس میں ہم بریڈنگ کے لیے جو اس فیڈ کو تیار کریں گے آئل ویر اس میں ڈالیں گے اس کے بعد بھی آپ نے اس کو چار پانچ گھنٹے دھوپ لگوانی ہے ابھی دوستو ہمارے پس جو میڈیسنز پڑی ہوئی ہیں جو ہم نے آئل یوز کرنے اس میں سب سے پہلے ہے پچھلی ویڈیو بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل میں جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پیلٹس کے لیے بہترین بریڈنگ جو ہے نا فیڈ تیار کی تھی تو اس میں ہم نے یہ چیز یوز کی تھی فرٹی آئل ہے اس میں ویسل لاکہ کمپنی کا اورو فارما جو ہے اس کا جو ہے نا وہ منفیکچرنگ ہے تو بیلجیم کا یہ آئل ہے امپورٹ پہلے اب یہ میں فرسٹم یوز کر رہا ہوں لاسٹ ایئر سے ہم نے اس کو سٹارٹ گیا تھا تو لازمی ہے کہ آپ یہی لیں تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے اب جیسے یہ میں یوز کر رہا ہوں تو یہ زیتون کا آئل ہے آپ یہ لے لیں اچھا اس کے بعد آپ نے لینے ہے یہ کل ہم نے اس پیکٹ سے یوز بھی کیا تھے کیپسول تو آپ نے یہ چیز لینی ہے یہ میرے پاس یہ ہنڈرڈ ایمل والے ہیں ایسلی ٹو ہنڈرڈ ایمل والے ہیں تو آپ نے اس میں جو ہے وہ آپ کو دو سمجی سے لے لے کے چار سمجی والا بھی مل آج جو ہے ہم یوز کر رہی ہیں دو سمجی والے تو یہ چاروں کے سول جو ہے میں اس میں یوز کر دوں گا آہ تین کے جی یہ فیڈ ہے تو یہ آپ نے خالص یعنی بنانے کے بعد برٹس کو نہیں ڈالنی بلکہ اس کے اندر جو ہے اس کو آہ تین کے جی اگر فیڈ یہ آپ بناتے ہیں تو کسی بھی قسم کی چاہے وہ پولٹری کی فیڈ ہے کوئی بھی ہے یا اسی کے ساتھ کے دوسری فیڈ جو دلی ہوئی آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے تو اس میں کم از کم دس کے جی کے اندر جو ہے یہ آپ نے مکس کرنی ہے تین کے جی فیڈ دس کے جی فیڈ کے اندر یہ آپ نے تین کے جی فیڈ یوز کرنی ہے مکس کر کے کیونکہ یہ جو پیرٹس کو ہم ڈالتے ہیں وہ خالص ڈالتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ پیرٹس ہے اس کو جو ہے نا وہ سیڈ کو توڑ کے اس میں سے کھاتے ہیں لیکن جو گراؤن برڈز ہوتے ہیں وہ پورا دانہ ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو اس میں مقدار ہوتی ہے آئل کی وہ ان کے جو ہے نا پیٹ میں جاتی ہے سٹمک میں اس لیے ہم اس میں جو ہے ن زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ ایک تو اس میں ہم جو فرمولا بنایں گے اس کے جو دوز ہے مقدار وہ بھی کام رکھیں گے اور اس کو پھر دوسری فیڈ کے سمپل فیڈ کے ساتھ ہم مکس کرنے انشاءاللہ اس کو جوانا وہ یوز کریں گے ابھی میں آپ کو طریقہ بتا بھی دیتا ہوں آپ نے اس کو کس طرح بنانا ہے تو ابھی اسی طرح بالکل آپ نے بنانا ہے اس کو شے کر یعنی مکس کرنے اور پانچ سے دس گھنٹے اس کو جوانا دوب لگوانی ہے لازمی یہ میں آپ کے سامنے میں ڈال رہا ہوں اسی طرح آپ نے بھی ڈال لیا ہے تقریبا اس کے اندر ہم ڈیڑھ چمچ یعنی کہ آل موسٹ بنے گا ڈیڑھ چمچ ہمارا جو ہے وہ تقریبا آٹھ گرام بن جائے گا تو آٹھ گرام آپ نے جو ہے وہ زیتون کا تیل لے لینا ہے اور اسی طرح اس میں آپ نے مکس کر دینا ہے تھوڑا سام اور یوز کر لیں گے تو یہی چیز آپ نے جو ہے وہ یوز کرنی ہے بالکل اسی طرح اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ نے مکس کر کے یوز کرنا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس پڑھا ہوں ہیں یہ ایویان کی اپسول ہے تو ابھی اس کو ہم اسی طرح نکال دیں گے اچھی طرح سے اس کو آپ بالکل جو ہے نا وہ پانے فیڈ کے اندر جو ہے مکس کر لیں تو یہ اتنا زیادہ تو نہیں اتنا لیکن کافی فرق پڑ جاتا ہے جب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے فیڈ کو تو اس سے جو ہے نا وہ کافی فرق پڑ جاتا ہے آپ تھوڑا سے زیادہ بے شک ڈال سکتے لیکن میرے پاس ابھی جو ہے نا وہ پڑھا ہوئی اتنے ہیں تو اس لیے میں اس کو جو ہے نا چاری کیپسول یوز کروں گا کیونکہ میرے پاس جو دوسرا فارٹی آئل پڑھا ہوا ہے وہ اس سے بیٹر دن ہے تو اس لیے میں یہ کم جو ہے نا یوز کر رہا ہوں آپ کے پاس اگر فارٹی آئل نہیں ہے تو آپ جو ایویان کے کیپسول ہے وہ تقیباً دو سیمجیو والے جو ہے وہ تین کلو میں آپ ایک پتہ یعنی کم از کم جو ہے نا بلکہ آپ اس میں جو ہے نا کم سے کم دس کیپسول جائیں وہ آپ یوز کر لیں ابھی دیکھیں میرے ہاتھ سے بلکل یہ لگا ہوا ہے سارا کیپسول کا جو وہ لیکوٹ تھا تو یہ ٹھیکی ہوتا ہے اس و جیسے جو ہے نا وہ ہاتھ سے سارا چپک گیا لیکن ہم اس کو جب کریں گے اچھا اس کے بعد ابھی میں جو ڈالنے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے فارٹی آئل تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ اس کا اتنا یوز نہیں ہم نے کرنا ہم جو ایویان کے حصول بھی اس میں ڈال چکے ہیں یہ مور دن ایکسپنسیو بھی بہت ہے لیکن آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پرشانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ نے اس کو جائنا یہ دیکھیں میں نے کتنا لیا ہے ٹوٹل میرے خیال میں میکسیم یہ ڈائی یعنی کہ احمل ہوگا دو شریعے پانچ احمل ہوگا بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ نے اسی طرح اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے فیڈ کو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے اچھی طرح مکس کریں گے تو دوستو بس اسی طرح آپ نے مکس کرنی ہے فیڈ اور مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اس کو دھوپ لازمی لگا 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 یہ آپ دیکھیں گا اس کے اندر چمک بھی آپ کو نظر آئے گی آئل کی وجہ سے تو دوستو بس یہی چیز آپ نے کرنی ہے اور اس کو جو ڈالنے کا مقصد ہے کہ آپ کے برڈ کی جو بریڈنگ کی امپروومنٹ ایک تو وہ ہوگی اس کے علاوہ ایویان کپسول جو ہوتے ہیں وہ آپ ڈالیں اس کے بعد فیش آئل اگر آپ کے پاس ہے تو ایک دو کپسول وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب فیش آئل اس لیے میں نے یوزنی کی میرے پاس پڑے ہوئے بھی ہیں کیونکہ میرے پاس آل ریڈی جو ہے وہ فیڈٹی آئل پڑا ہوا تو اس میں ہر قسم کی جو ہے نا وہ آئلز کی جو ہے نا وہ کوالٹی آ جاتی ہے سپیشلی وہ برڈز کے لیے ہم اس میں کوئی فالٹو آئل یوز نہیں کریں گے جو آلیو آئل ہے وہ یوز کرنے کا مقصد یہ کہ ایک تو تھوڑا سے برڈز کو ہیٹ وغیرہ ملتی ہے اور میلز وغیرہ جو ہے وہ تھوڑا سا جلدی اگریس سے ہو جاتے ہیں فی میلز وغیرہ جو انڈوں کی طرف تیار ہونے کے لیے بھی وہ بہت اچھا ہے سخت سردی میں آپ وغیرہ کرسکتے ہیں کم سردی میں بھی آپ اگر بس یہ ہے کہ سخت سردی میں آپ یہ تھوڑا سا دس کجی کے لیے آپ اس میں پانچ کجی فیڈ う multiplied اریدر پھر اگر کم سردی میں آپ نے ڈالنا تو یہ دس کجی فیڈ اس کے اندر تین کجی کے اندر فیڈن کا مقصد کرلیں تو وہ آپ کا جو آئلی ساع 날érie سے بن جائے گی تو ابھی یہ تین کے جی فیڈا ہم نے مکس کی ہے اور یہ اس میں ہم تقریباً ابھی دس کے جی اور فیڈ مکس کر کے اس کو جو ہےنا برڈز کو یوز کروائیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے برڈز جو ہےنا وہ بریڈنگ بھی کریں گے اور ان کی جو ہیلتھ ہے اس ان سیڈ سے یہ جو یہ فیڈ ہے اس سے بہترین سے بہترین ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیے اور گھنٹی کا جو بٹن اس کو دعا کے تو بھائیے گا آپ کو جو ہمارے نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ہے وہ آپ کو ملتے رہیں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی ویڈیو آپ چاہتے ہیں کسی ٹاپک کے بارے میں برڈز سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس کے اندر بتائیے گا انشاءاللہ ہم آپ کے جو ویڈیو ہے اس پر کام کریں گے اور آپ کو بنا کے شیئر بھی کریں گے اللہ حافظ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ سے میں ملقات کروں گا اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے میں ملقات کروں گا اور آپ سے اس بارے میں ڈسکس کریں گے